بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کے دل میں شدید محبت پیدا کرنے کا عمل اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو محبت کا وہ عمل بتائیں گے جس کے ذریعے آپ کسی بھی انسان کے دل میں اپنی شدید محبت پیدا کر سکتے ہیں ناظرین کسی بھی روحانی عمل میں کامیابی کے لیے سب سے ضروری ہے یقین اور پابندی لہٰذا اس عمل کو آپ جتنے یقین سے کریں گے اتنا ہی جلدی یہ عمل اپنے روحانی اثرات ظاہر کرے گا انشاءاللہ محبت کا یہ عمل کسی بھی انسان کے دل سے نفرت کو پوری ختم کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے اگر آپ سے کوئی محبت کرتا تھا مگر کسی حاصد یا دشمن کے اکسانے کی وجہ سے یا غلط فہمی کی بنا پر وہی محبت نفرت اور دشمنی میں تبدیل ہو چکی ہے تو یہ عمل اس معاملے میں بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا ہے یہ عمل آپ جن جائز مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں وہ درد زیل ہیں پسند کی شادی کے لیے لڑکا لڑکی یا ان دونوں کے ماں باپ کو منانا ہو میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض ہوں یا شوہر بیوی سے نفرت کرتا ہو یا اس کی توجہ غیر عورتوں کی طرف ہو اگر بیوی شوہر کی نافرمان ہو بددبان ہو یا عزت نہ کرتی ہو نافرمان اور زدی اولاد کے لیے اوفیس، سکول یا کسی بھی ادارے کے سخت رزا جب سران کو مہربان کرنا ہو سسرال والوں کے دل میں بہو کی محبت دالنی ہو یا بہو کے دل میں سسرال والوں کی محبت پیدا کرنی ہو کاروباری معاملات، لین دین کے معاملات، زمین و جائدات کے معاملات، جھوٹے مقدمات، کورٹ کچیری کے معاملات یا اس طرح کے دیگر معاملات سے منفلک لوگوں سے کوئی بھی جائز بات منوانے کے لیے ان کے دل میں اپنی شدید محبت پیدا کرنی ہو تو یہ عمل بہت ہی مجرد ہے الگرس کسی بھی حاسد، گمنام، دشمن یا کسی عزیز، رشتہ دار، دوست، اہباب وغیرہ کے دل میں موجود حسد، غلط پہمی یا نفرت کو بے انتہا محبت میں تبدیل کرنے کی خاصیت رکھنی کا یہ عمل ہے اس عمل کے لیے آپ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 62 اور 63 کی تلاوت کرنی ہے عمل سے پہلے ہم آپ کو اس آیت مبارکہ کی فضیرت بتاتے چلیں کہ یہ مبارک آیت غزوہ بدر کے مقام پر اس وقت نازل ہوئی جب مال غنیمت کو لے کر مسلمانوں کے مابین نفرت پیدا ہونے لگی تو یہی وہ آیت مبارکہ ہے جس کی برکت سے ان کی نفرت پورا ہی محبت میں تبدیل ہو گئی جس کا ترجمہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو خدا تمہیں کفائت کرے گا وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں سے تقویت بکشی اور ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں محبت پیدا نہ کر سکتے تھے مگر خدا ہی نے ان میں محبت ڈال دی بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے ناظرین محبت کا یہ عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ روزانہ بادس نماز فجر مطلوبہ شخص کی تصویر اپنے سامنے رکھیں یا اگر تصویر میسر نہ ہو تو اس کا چہرہ اپنے تصور میں لائیں اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پہلے گیارہ بار کوئی سب ہی درود پاک تلاوت کریں اور پھر سورہ انفال کی آیت نمبر 62 اور 63 کی تلاوت کریں اور دورانے تلاوت آپ کی توجہ اس چیز پر مرفوض ہونی چاہیے کہ مطلوبہ شخص کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو بعد اس تلاوت گیارہ بار کوئی سب ہی درود پاک پڑھ کر اس کے چہرے پر پھونک مار دیں انشاءاللہ 21 دن میں ہی اس عمل کے واضح روحانی اثرات ظاہر ہوں گے اور نفرت محبت میں بدلنے لگے گی ناظرین آبی مزاج رکھنے والے انسانوں پر یہ عمل پوری اثر کرتا ہے لیکن آدشی مزاج والے انسانوں پر اس عمل کے اثرات کچھ دیر میں ظاہر ہوتے ہیں اسی لیے ہمارے روحانی سینٹر میں محبت کے نقوش بھی خاص اوقات میں تحریر کیے جاتے ہیں جن پر نہ صرف یہی قرآنی آیات کروڑوں کی تعداد میں تلاوت کر کے دم کی گئی ہیں بلکہ ان پر محبت کا وہ خاص عمل بھی پڑھا جاتا ہے جو آدشی آبی خاکی یا وادی یعنی مختلف مزاج رکھنے والے انسانوں پر ایک ہی جیسے روحانی اثرات مرتب کر کے ان کے دل میں شدید محبت پیدا کرنے کی خاصیت رکھتا ہے ہمارا مشاہدہ ہے کہ نقش محبت کی برکت سے ایسی خواتین بھی شوہر کی محبت پانے میں کامیاب ہو چکی ہیں جن کے شوہر طلاق دینے کا ارادہ کر چکے تھے اسی نقش محبت کی برکت سے ایسی لڑکیوں کی پسند کی شادی میں بھی آسانی ہوئی جن کے ماں باپ ذات پات کی بنا پر شادی کے لیے رضا مننا ہوتے تھے یہی وہ نقش محبت ہے جس کی بدولت ساس بہو اور نند بھابی جیسے نازک رشتوں میں بھی انتہائی محبت ہوتی دیکھی گئی ہے اوفیس میں کام کرنے والے جن افراد کو پرموشن سیلری یا اہدہ ملنے میں دشواری کی سب سے بڑی وجہ افسران کی سخت مزاجی تھی وہ بھی اس نقش میں موجود کلامِ الٰہی کی برکت سے نرم دل ہوئے الگرد کلامِ الٰہی پر مبنی محبت کا یہ نقش ہر اس انسان کے لیے روحانی فیض کا حامل ہے جو کسی بھی جائز رشتے میں محبت کے احساسات کو اجاگر کرنا چاہتا ہے ناظرین اگر آپ یہ نقش بطور حدیہ یا پھر اہد کے ذریعے فیص بیلیلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مرد حضرات حسنین صاحب سے 03065111214 پر اور خواتین 03217970893 پر رابطہ قائم کریں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کتنے پر صحیح پسند آئی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل پر آئندہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی